اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو بکریوں کی افادیت کے بارے میں ہے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین قدیم زمانے سے ہی بکریوں پالتو جانوروں کی طرح پالی جاتی ہیں بیڑ بکریوں پالنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بیڑ اور بکریوں گوشت اور اون کے حصول کے لیے نہائیت مفید جانور ہیں پاکستان میں بیڑ بکریوں کی امدہ نسلیں موجود ہیں جو مختلف پہاڑی اور میدانی علاقوں کے موسم کی مناسبت سے بخوبی نشنما پانے کی اہلیت رکھتی بکریوں کی تقریباً تین سو نسلیں دنیا بھر میں پائے جاتی ہیں اور بکری ایک مفید جانور ہے جو اپنی زندگی کے دوران اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ بکری ہمیں دودھ دیتی ہے بکری کے دودھ میں بہت زیادہ غزائیت والے اناثر پائے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ناظرین بکری کا دودھ سوجن اور جلن سے راحت اور ملیریا جیسی خطناخ بیماریوں میں بھی کام دیتا ہے اور اس کے علاوہ دودھ سے پنیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین بکری کے سینگ سے بہت ساری اشیاء تیار کی جاتی ہیں جبکہ ان کی کھالیں لیدر بنانے اور لیدر کی فیکٹریوں کے لیے ایک کلیدی مقام رکھتی ہیں محترم ناظرین اگر آپ کو بکریوں کی افادیت کے بارے میں معلومت اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ